بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ لیکچن نمبر ففٹین ہے اور اس لیکچر میں ہم ریویو قیسٹن جو ہمارے باقی رہ گئے تھے سکس تو ٹین وہ کور کر رہے ہیں تو چلیئے بک کی جانب بڑھتے ہیں ہمارا جو نیکس قیسٹن ہے قیسٹن نمبر سکس اس میں وہ کہہ رہا ہے draw a transverse wave with an amplitude of 2 cm and a wavelength of 4 cm label a crest and trough on the wave کہتے ہیں کہ draw کرنے ہی اپنے ایک transverse wave اور transfer wave میں کیا ہوتا ہے transverse wave میں ہمارے پاس crest ہوتا ہے trough ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کا amplitude کتنا ہونا چاہیے 2 cm ہونا چاہیے اور اس کی جو wavelength ہے وہ 4 cm ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ 4 cm آپ نے کس طرح سے لینا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو draw کر کے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ ایک scale ہے آپ کے پاس اس طرح کے scale moment جو ہے وہ مل جاتے ہیں easily students کے پاس ہوتے ہیں تو اسے basically ہم ڈردو میں کہتے ہیں foot tie ٹھیک ہے اور انگلیش میں scale کہتے ہیں تو basically ڈردو میں جب ہم اسے foot کہتے ہیں تو foot نہیں ہوتا یہ یہ basically half foot ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم barrel اب ہم بھڑھیں سینٹی میٹر کی جانب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سینٹی میٹر دیکھیں یہاں پہ جو ہے ایک طرف آکے پاس سینٹی میٹر ہوتے ہیں دوسری طرف کیا ہوتے ہیں ان چیز یہ دیکھیں لکھا ہوا INCH لکھا ہوا ٹھیک ہے تو ایک طرف جو ہے آپ کے پاس کیا ہوں گے سینٹی میٹر اور جو ہے ایک سینٹی میٹر کے اندر پھر دوبارہ سے ٹین میلی میٹر ہے تو دیکھیں ادھر ایم ایم بھی لکھا ہوا ہے اور سی ایم بھی لکھا ہوا ہے تو بہرال آپ نے چونکہ 4 سینٹی میٹر لینی ہے اس کی لمبائی wavelength جو ہے means کہ آپ نے اس کو جو ایک جو ہے دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ آپ نے کس طرح سے draw کرنا ہے وہ بتا رہا ہوں ادھر اور پھر اس کے بعد ہم draw بھی کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو آپ کیا کریں گے scale رکھیں گے اور scale رکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر اس طرح کر کے اپنے اس کو جو ہے وہ scale رکھنے کے بعد line کے اوپر اس طرح draw کر لیں گے اس کو میں zoom کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس طرح سے draw کریں گے ایک نقطہ ادھر لگا لیں گے ٹھیک ہے ون ڈالٹ اور ایک ڈالٹ لگا لیں گے یہاں پر پھر کیا کریں گے پیج کے اوپر اس کو دیں گے ملا اس طرح سے ٹھیک ہے کہ یہاں تک ملانے ذرا تھوڑا سا آگے چلا گیا ہمارا ہم ادھر تک ملان لگتے ہیں یہ ہو گیا ٹھیک سیدھی لائن لگانی ہے تو ابھی سیدھی لائن لگانی کو سوشش کرتے ہیں یہ لیں جسی لائن لگی ہے تھوڑے سا آگے چلا گیا اب ٹھیک ہے تقریبا اتنے ہی ہیں آپ لائن بھی لگا سکتے ہیں نہ بھی لائن لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیسیکلی تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کا ہاف یعنی اس کا ہاف کتنا ہوگا تھی یہ زیرو تھا آپ کے پاس اور یہ فور تھا تو بیسیکلی آپ نے ادھر ڈالٹ لگا لیا اور ایک ادھر ڈالٹ لگا لیا ٹھیک ہے لائن نہ بھی لگائیں تو ڈالٹ سے بھی کام جل سکتا ہے زیرو تھا یہ فور تھا یہاں پہ ایک ڈالٹ لگا ہے ایک ڈالٹ یہاں پہ لگا ہے اب آپ نے اس کے سینٹر میں بھی ڈالٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے ٹو پہ ٹو پہ ڈالٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ یہ تو ہماری ہوگی نا فور وہ آپ نے یہاں سے 1 سے 2 سینٹی میٹر اوپر کو لینا ہے فاصلہ ٹھیک ہے وہ کس طرح وہ ہی سکیٹ رکھے دوبارہ سے سکیٹ رکھے جتنا یہ ڈسٹنس ہے یہ بھلا اتنا ہی آپ نے کدھر لینا ہے اوپر کو لینا ہے اور اتنا ہی آپ نے 3 پہ نیچے کو لینا ہے اور پھر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے ملا دینا ہے تو یہ ہی جو ہے آپ کی بن جائے گی یہ تو میں نے ابھی ادھر آپ کو دعا کر کے دکھائے کہ آپ نے سکیل پہ کس طرح دعا کرنا ہے اور میں آپ کو ایک سوفٹریر کے اندر دعا کر دکھاتا ہوں داکہ آپ کو سمجھا جائے گی یہ دیکھیں ڈی یہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ سوفٹریر اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کے اندر اب دیکھیں مارک لگے ہوئے ہیں تو اب مارک جب لگے ہوئے تو اس کو دکھائے کرنا ہے آپ کو سمجھانا ہے اور اس کو میں نے ملا دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 0 ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے تو اس طریقے سے اور ساتھ میں یہ 4 ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس 0 1 2 3 4 یعنی ہم جو ہے وہ یہاں تک تو بڑے ہوئے ہیں تو یہاں تک جو ہے 4 آپ کے پاس آپ کے پاس یہ 4 لکھا ہوئے اب آپ نے یہاں سے جو جو ہے value ادھر سے لے کر ادھر تک یہ آپ کے پاس 4 جو ہے وہ سینٹی میٹر ہے اور آپ نے کہا کرنا ہے 4 سینٹی میٹر کی آپ کے پاس wavelength ہوتا ہے اس کے درمیان درمیان جو ہے آپ نے wave کو ڈرا کرنا ہے اب کہہ رہے ہیں کرسٹ آپ کو کرسٹ پتا ہے اوپر کو ہوتا ہے طرف نیچے ہوتا ہے اب کہہ رہے ہیں اس کا amplitude جو ہے وہ کتنا ہونے چاہیے 2 سینٹی میٹر means amplitude کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کرسٹ کی ہائٹ ہوتی ہے اگر فرض کہ اس طرح سے ہے تو یہ جو کرسٹ کی ہائٹ ہے یہ آپ کے کیا ہوتا ہے amplitude اور اس طرح ہی ڈاون ورڈ جو ہائٹ ہوتی ہے فرض کریں وہ آپ کے کیا ہوتا ہے amplitude اب ہم نے اس طرح سے ڈرا کرنا ہے اس کا کتنا amplitude ہونے چاہیے 2 سینٹی میٹر تو لہٰذا اب ہم کیا کریں گے پھر ہم کریں گے کہ اس کا amplitude ہوگا کس طرح سے اب دیکھیں ہمارے پاس total ہے 0 سے 4 تک ٹھیک اب اس کا half کیا تو half آیا ہمارے پاس 2 یہ half آگیا half دیکھیں یہ آگیا ہمارے پاس 2 آگیا it means کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب ہم ویو کو ڈرا کریں گے تو جو ویو ٹچ کرے گی اس کو دوبارہ سے وہ 2 پہ ٹچ کرے گی ٹھیک ہو گیا یعنی اس کا جو ہے ویو کا آدھا حصہ 0 سے 2 کے درمیان بنے گا اوپر والا ٹھیک ہے اور 2 سے 4 کے درمیان کیا بنے گا نیچے والا آپ ڈرا کر دیں گے تو اب کیا کریں گے اب چونکہ ہمارے پاس جو ایمپلیچوڈ اس نے کہا ہے 2 سینٹی میٹر لینا ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس 1 ہے اور یہ 2 والی لائن ہے تو 2 والی لائن کے بالکل سامنے اور 1 کے اوپر یہ جو ہے آپ کا پوائنٹ ابھی میں ڈرا کر رہا ہوں یہاں تک آپ کا ایمپلیچوڈ بنے گا اور اس طرح سے ہی کیا کریں گے آپ بھلا اس طرف جب ہم آتے ہیں تو اس طرف کیا ہوگا 3 کے نیچے اور یہ دیکھیں یہ والے مائنس 2 کے سامنے اور یہ والے 3 کے نیچے یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے آپ کا پوائنٹ بنے گا اب جب آپ نے بھک پہ کرنا ہے تو یہ والی لائن بھی نہیں بنانی آپ نے ٹھیک ہے یہ والی بھی نہیں بنانی اور نہ ہی یہ بنانی جیسٹ آپ نے ایک لائن لگانی ہے 4 تک اس میں سے 1 2 3 4 پہ ڈالڈ لگا لینے اس طرح چھوٹے چھوٹے اور 2 پہ تو ملے گی 1 کے اوپر پھر دوبارہ آپ نے 2 سینٹی میٹر کی لائن لگا لینے جو ہے وہ نہ آپ لینے لائن نہیں لگا نہیں اس کے اوپر ڈالڈ لگا لینے اور کیا کرنا اسی طریقے سے 3 سینٹی میٹر کے نیچے بھی آپ نے 2 سینٹی میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک ڈالڈ لگا لینے جیسے کہ میں نے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے آپ اب آپ جسٹن کو ملا دیں گے اور آپ کی جو ہے وہ ویو بن جائے گی کیا کرنا ہے 0 سے آپ نے یہاں تک گئے پھر یہاں سے دوبارہ 2 پہ آئے اور 2 سے ہوتے ہوئے یہاں سے پھر دوبارہ 4 پہ ٹھیک ہے جی اور اب ذرا اسے مزید بہتر کرتے ہم دیکھیں ہمارا 2 پہ یہ پوائنٹ تھا اور یہاں بھی یہ اب دیکھیں یہاں تک گئے اور پھر یہاں آئے یہاں تک جو جائے نہیں ہوا تو اسے ٹچ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہاں تک یہاں سے آپ نے شروع کی یہاں تک گئے جی تو اسے واپس آئے اور پھر اس جگہ پہ گئے اور پھر اس طرح یہ تقریبن جی ویو ہماری ٹھیک بن گئی ہے تو دیکھیں آپ کے پاس اب کیا ہے یہ بھلا امپلیچوٹ جو ہے یہ آپ کے پاس 2 سینٹی میٹر ہے اور یہ بھلا جو امپلیچوٹ ہے یہ بھی آپ کے پاس کتنا ہے 2 سینٹی میٹر تو آپ مزید اسے بہتر بنائیں گے کیونکہ میں ابھی ادھر کر رہا ہوں فرسٹ ٹائم ابھی ابھی اسے سوفٹوئر کو انسٹال کیا ہے سمجھانے کے لئے یہ کوئیسٹن تو اس طرح سے جی آپ کا بن گیا اب اس نے کہا ساتھ میں لیبل بھی کریں تو آپ کیا کہہ دیں گے اسے بول دیں گے آپ کے پاس یہ کرسٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس جو نیچے ہوگا وہ کیا ہوگا ٹرف ہوگا کون سے والا یہ والا جو سب سے نیچے اللہ پوائنٹ ہوگا تو اس طرح سے آپ اس کو ڈرا کر لیں گے تو ہمارا جو question number 6 تھا وہ complete ہوا اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے question number 7 کی جانب دیکھیں جو question number 7 میں کیا ہے ڈرائیو ریلیشن بیٹوین ویلاسٹی فریکنسی این ویویبلیند تو ریلیشن ہی ہم ڈرائیو کر چکے ہیں پہلے تو وہی والا ریلیشن جو ہم نے ڈرائیو کیا تھا وہ آپ اس کو ڈرائیو کر لیں گے ہم نے کب ڈرائیو کیا تھا ریپل ٹینک سے پیچھے pay number ہم بڑھتے ہیں 11 پہ دیکھتے ہیں تو یہ والا جو ریلیشن ہے یہ آپ سارا جو ہے اس کو ڈرائیو کریں گے ٹھیک ہے دی تو یہی والا relation جو ہے v is equal to f lambda یہ آپ ڈرائیو کریں گے اس کے بعد ہی ہمارے پاس next question next question میں کیا ہے کیا رہے کہ waves are the means of energy transfer without transfer of matter justify the statement with the help of experiment تو یہ بھی اسی page کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں page number 11 کے اوپر اور یہ جو activity دکھائی گئی آپ کو activity 10.3 یہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے آپ یہ write out کریں گے اس کے بعد ہمارا next question جو ہے وہ ہے آپ کا question number 9 کہہ رہے کہ explain the following properties ٹھیک ہے reflection refraction اور diffraction تو یہ ہمارا کون سا page ہے یہ ہمارا جو ہے 15 page یہ دیکھیں جی اس پہ لکھا ہوا ہے ساری جو definitions آپ کو لگوائیں تھی کہ میں نے diffraction کی یہ definition write out کریں گے اسی طرح سے آپ جو ہے وہ reflection اور refraction کی definition بھی write out کریں گے جو کہ یہ والی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہی یہ والی definition جو آپ کو لگوائی تھی تو اس کے بعد ہمارا جو next question ہے وہ ہے جی last question اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی 10.10 ہے does increasing the frequency of the wave also increase its wavelength if not how are these quantities related تو بلکل جی اس کا answer yes ہے کہ as we know that کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ v is equal to کیا ہوتا ہے ہمارے پاس f lambda ہوتا ہے تو لہٰذا f اور v کا جو product ہے multiply کر کے جو answer آتا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس v ہے جو کہ ایک constant means اگر ہم f change کریں گے f زیادہ کریں گے تو lambda کیا ہوگا کم ہوگا تب ہی بارے پاس value v کی same رہے گی ورنہ کیا ہو جائے گی change ہو جائے گی تو اب اس کا answer کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے we know that جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ v is equal to f lambda it is clearly shows یہ بلکل واضح ہے کہ اگر ہم frequency کو بڑھائیں گے if we increase the frequency the wavelength the wavelength decrease تو اس کی جو wavelength ہے وہ کیا ہو جائے گی ہمارے پاس کم ہو جائے گی کیوں because the product is constant that is velocity کیونکہ ان کا جو حاصلہ ضرب ہے وہ ہمارے پاس ایک constant آئے گا جو کہ ہمارے پاس velocity ہے تو اس لئے ہمارے پاس جو کیا ہوگا frequency بڑھانے سے wavelength کیا ہوگی کم ہوگی تو یہ اس cancer ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ frequency اور wavelength آپس میں کیا ہیں inversely proportional ہیں کیسے inversely proportional ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس پاس اگر ہم f کو find out کرنا ہوں تو v is equal to lambda is equal to f it means f کو اگر ہم کیا کریں گے بڑھائیں گے تو lambda کیا ہو جائے گا آپ کے پاس کم ہو جائے گا تو یہ ہمارا آج کے lecture ملتے ہیں next lecture میں تو یہی جو question ہے آپ نے یاد بھی کرنے write out بھی کرنے تو ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا رہا کریں موسیقی